یہ کہانی اس سمیہ کی ہے جب پرتفی سے پانی لگ بک پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے انسانوں کے بیچ نیوکلئر وار ہوا اور اب دنیا کے سارے سنسادن لگ بک ختم ہو چکے ہیں اور اب پرتفی پوری طرح سے بنجر ہو چکی ہے اور اب پانی کچھ خاص جنگی دلوں کے پاس بچا ہے جس کی قیمت اب سونے سے کہی ادھیک زیادہ ہے کہانی شروع ہوتی ہے اور ایک بنجر جگہ پہ میکس نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے میکس اپنے ٹائم پر ایک پولیس والا ہوا کرتا تھا لیکن اب کیونکہ دنیا میں کوئی نیم اور قانون بچا ہی نہیں تھا تو اب جتنے لوگ دنیا میں بچے ہوئے تھے وہ خود کو سروائب کرانے کے لیے اپنے نیم خود ہی بنا لیا کرتے تھے میکس کو اپنی فیملی کے بھی سپنے آتے ہیں جن کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے اب میکس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے آگے بڑھنے لگتا ہے اور تب ہی یہاں پر کئی ساری گاڑیوں کا ایک کافیلہ آتا ہے اور یہ میکس کی گاڑی کو ٹک کر مار کر اسے پلٹا دیتے ہیں اب اس کے بعد یہ لوگ میکس کو بندی بنا کر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہ اسے اپنے گروپ میں لے آتے ہیں اور اس کی پیٹھ پر ایک ٹیٹو بناتے ہیں جس کی پیٹھ پر اوہ نیگیٹیب لکھا جاتا ہے اور یہ میکس کا بلڈ گروپ ہوتا ہے اب اس سے پہلے کہ یہ لوگ میکس کو اپنی گلامی والی مہور لگاتے میکس یہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن یہ لوگ ایک بار پھر سے میکس کو پکڑ لیتے ہیں اب کیونکہ یہ سبھی لوگ ایمورٹن جو نام کے ایک آدمی کے لیے کام کرتے ہیں اور ایمورٹن جو وہ آدمی ہوتا ہے جو کی ان سبھی لوگوں پر راج کرتا ہے اور ان سب میں سب سے زیادہ شکتی شالی ہوتا ہے یہ اپنے چہرے پر ایک خاص طرح کا ماسک پہنتا جو کی اسے اوکسیجن دیا کرتا تھا اور اسی کی وجہ سے وہ سانس لے پاتا تھا کیونکہ اسے ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس کے چلتے اسے زندہ رہنے کے لیے اس اوکسیجن ماسک کو پہننا ہی ہوگا یہ ایک اونچی پہاڑی پر رہتا تھا اس کے بعد یہ پہاڑی سے نیچے جانکتا ہے جہاں پر بہت سارے آدمی ہوتے ہیں اور یہ سبھی لوگ دکھنے میں کافی زیادہ کمزور تھے ایمورٹن جو ان سبھی سے کہتا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں اور میری ہی وجہ سے تم سبھی اوپر اٹھو گے اور میں تمہیں مکتی دوں گا اس کے بعد یہ ان سبھی آدمیوں کے لیے اوپر سے پانی چھوڑتا ہے کیونکہ یہاں پر ایمورٹن جو ہی ایک ایسا آدمی تھا جس کے پاس پانی نکالنے کی صوبیتہ تھی اور یہ اپنے غلاموں سے یہ کام کرایا کرتا تھا خیر پانی دیکھ کر یہ سبھی لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں اب کیونکہ اس طرح میں پانی کی کافی کمی ہو چکی تھی اس لیے یہ سبھی لوگ ایک دوسرے سے لڑ کر پانی بھڑنے لگتے ہیں اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں ایک لڑکی کو نکھایا جاتا ہے جس کا نام فیوریوسا ہوتا ہے اور یہ بھی ایمورٹن جو کے لیے ہی کام کیا کرتی تھی اور یہ ایمورٹن جو کے لیے ایک فیول اسٹیشن سے فیول لینے کے لیے جا رہی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ فیول اسٹیشن تک پہنچوا تھی یہ اپنی گاڑی کو اسٹ کی طرف موڑ لیتی ہے اب یہاں پر اس کا ایک آدمی آ کر اس سے کہتا ہے کہ ہمیں تو سیدھا جانا تھا لیکن فیوریوسا اس سے کہتی ہے کہ نہیں ہم اسٹ کی طرف ہی جائیں گے اب کیونکہ فیوریوسا ان سبھی لوگوں کی سینئر ہوتی ہے اس لیے کوئی بھی اس کا کہنا ٹال نہیں سکتا تھا اور اس لیے یہ سبھی لوگ اسٹ کی طرف موڑ جاتے ہیں اب ان لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے ایمورٹن جو ایک دوربین سے دیکھ لیتا ہے اب اس کے بعد وہ بھاگتا ہوا ایک چیمبر کے اندر جاتا ہے اور یہاں پر اس نے پانچ لڑکیوں کو بندی بنا کر رکھا تھا اور یہ سبھی لڑکیاں اس نے اپنے بچے پیدا کروانے کے لیے کہت کر رہی تھی تاکہ وہ اس کا بنش آگے بڑھا سکیں لیکن وہ پانچوں لڑکیاں یہاں سے غائب ہوتی ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ فیوریوسا نے اس سے غدداری کی ہے اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی ہے اب وہ اپنے لوگوں سے ان کا پیچھا کرنے کے لیے کہتا ہے اب ایمورٹن کے آدمی یہ بات سن کر کافی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اسے اپنا بھگوان مانتے تھے اور وہ اس کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں اب یہ جو ایمورٹن کے آرمی ہوتی ہے اس کا نام وار وائز ہوتا ہے اور نیوکلئر ریڈیئیشن کے چلتے انہیں ایک بیماری ہوتی ہے جس سے کہ ان سبھی لوگوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی لیے ان لوگوں نے میکس کو بندی بنا رہا تھا اب یہاں پر ہمیں نقص نام کے ایک وار وائز کو دکھایا جاتا ہے جو کی فیوریوسا کو پکڑنے کے لیے کافی اتابلہ ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی کے آگے میکس کو باند دیتا ہے اور میکس کی بوڈی سے پائپ کے ذریعے خون نکل رہا ہوتا ہے جو کی اس وار سولجر کی بوڑی میں جا رہا تھا تاکہ اس سے اسے طاقت ملتی رہے اور ضرورت پڑنے پر وہ ایمورٹن جو کے لیے اپنی جان بھی دے دے یہاں پر ان کے لیے شہید ہونا وہ دیگر بھی بات تھی دوسری طرف ہمیں فیوریوسا کو دکھایا جاتا ہے جو کی دوسرے لوگوں کے علاقے میں پہنچ چکی تھی اور اس علاقے کے لوگ گاڑی لے کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہاں پر فیوریوسا کے جتنے بھی ساتھی تھے ایک ایک کر کے سب ہی مارے جاتے ہیں اب ایمورٹن جو کے وہ آدمی جو کی فیوریوسا کو پکڑنا چاہتے تھے وہ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اب جو دوسرے علاقے کے لوگ تھے وہ ان سے لڑنے لگتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان سب ہی کو مار بھی دیتے ہیں لیکن اس سے پہل ہے کہ یہ فیوریوسا کو پکڑ پاتے سامنے سے ایک بہتی بڑا ریت کا توفان آ جاتا ہے فیوریوسا اپنے ٹرک لے کر اس توفان کے اندر چلی جاتی ہے لیکن وہ وار سولجر جس کے آگے میکس بنا ہوتا ہے وہ بھی فیوریوسا کا پیچھا کرتے کرتے اس توفان کے اندر چلا جاتا ہے جب وہ فیوریوسا کی گاڑی کے پاس ہوتا ہے تب وہ اپنے گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالنے لگتا ہے تاکہ وہ خود کی گاڑی کو آگ لگا کر فیوریوسا کو روک سکے لیکن اس سے پہلے کہ وہ بلاشٹ کر پا تھا میکس اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی گاڑی فیوریوسا کے ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے اور یہاں پر وار سولجر کی گاڑی پلٹ جاتی ہے اس کے بعد ہمیں صبح کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر توفان اب پوری طرح سے رکھ چکا تھا یہاں پر میکس تو زندہ ہوتا ہے لیکن وہ وار سولجر مارا گیا تھا وہ یہاں پر میکس کا ساتھ جنجیر سے بندہ ہوتا ہے اس لیے میکس اسے اپنے کندے پر اٹھا کر فیوریوسا کی گاڑی کے طرف بڑھنے لگتا ہے دوسری طرف فیوریوسا اپنے ساتھ جن پانچ لڑکیوں کو لے کر بھاگی تھی وہ سبھی لڑکیاں یہاں پر اس کے ساتھ ہوتی ہیں اب یہاں پر آ کر میکس ان پر اپنی گن پوئنٹ کر دیتا ہے اور ان سے اپنی زندیر کاٹنے کے لیے کہتا ہے اور جب ایک لڑکی زندیر کاٹ رہی ہوتی ہے تب فیوریوسا میکس کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اب یہاں پر ان دونوں کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے اور تب ہی وہ وارڈ سولجر جو کی میکس کے ساتھ جنجیر سے بندہ تھا وہ اٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ منا نہیں تھا وہ تو صرف بے ہوش ہو گیا تھا وہ کسی بھی قیمت پر فیوریوسا کو پکڑنا چاہتا ہے تاکہ ایمورٹن جو اسے شاباسی دے اور اسے موہنگا انعام بھی اب یہاں پر میکس اور وہ وارڈ سولجر دونوں مل کر فیوریوسا کو اپنے کبجے میں لے لیتے ہیں اب وارڈ سولجر یہ دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے وہ میکس کی جنجیرے بھی کاٹ دیتا ہے لیکن یہاں پر میکس اسے ایک گھونسا مارتا ہے اور خود بورٹ رک لے کر یہاں سے نکلنے لگتا ہے فیوریوسا کے ساتھ یہاں پر جو پانچ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ان سے کہتی ہے کہ اگر تم بچنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو کیونکہ پیچھے سے ایمورٹن جو کی بہت ہی بڑی تعداد ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہی ہوگی اب فیوریوسا اس گاڑی کی طرف بڑھتی ہے جو میکس لے کر یہاں پر چلا تھا دراصل وہ کچھ دور آگے جا کر ہی بند ہو گئی تھی یہاں پر فیوریوسا اس سے کہتی ہے کہ میں نے اس گاڑی میں ایک سیکوینس سیٹ کر رکھا ہے اور اس ٹک کو صرف میں ہی چلا سکتی ہوں اور اب اسی لیے میکس ان سوی کو بھی اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھا لیتا ہے اب یہ سبھی لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ایک بہت ہی بڑی سی چٹانوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اب یہاں پر بھی ایک گینگ ہوتی ہے اور یہ علاقہ اس گینگ کا ہوتا ہے یہاں پر فیوریوسا کہتی ہے کہ میں نے ان لوگوں سے ایک ڈیل کی تھی کہ یہ ہمیں یہاں سے جانے دیں گے لیکن اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ لوگ ہمیں یہاں سے جانے دیں گے بھی یا نہیں وہ یہاں پر ان پانچوں لڑکیوں سے اور میکس سے گاڑی کے اندر چھپنے کے لیے کہتی ہے اور اس کے بعد وہ ٹرک سے اتر کر ان آدمیوں سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے یہاں پر اس دوسر گروپ کا سردار فیوریوسا سے کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ کچھ ہی لوگ تمہارا پیچھا کریں گے لیکن یہاں پر تو تین جنگی ٹکڑیاں تمہارا پیچھا کر رہی ہیں اب کیونکہ فیوریوسا نے یہاں سے گجرنے کے بدلے انہیں ڈیجل دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے جو کہ فیوریوسا کے ٹرک کے پیچھے جڑے ایک گول سے ٹینک کے اندر تھا لیکن اس سے پہلے کہ فیوریوسا اس ٹینک کو الگ کر پاتی وہ دیکھتی ہے کہ ایمورٹن جو اپنے آدمیوں کے ساتھ ان تک پہنچنے والا ہے اور اب اسی لیے میکس گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور یہاں سے نکلنے لگتا ہے اب فیوریوسا بھی کسی طرح سے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اب دوسرے قبیلے کے لوگ فیوریوسا کو روپنے کے لیے سامنے کی ایک پہاڑی کو بلاسٹ کر دیتے ہیں جس سے کہ اب اندر آنے کا راستہ پوری طرح سے بند ہو جاتا ہے اب یہاں پر ایمورٹن جو اور اس کی سینہ وہ سب لوگ باہر ہی رک جاتے ہیں اب جن لوگوں کا یہ علاقہ ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھے بائیکرز ہوتے ہیں اور اب اسی لئے وہ اپنی بائیکز پر سوار ہو کر میکس اور فیوریوسا کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر میکس اور فیوریوسا آئیکک کر کے ان سبھی بائیکرز کو مار دیتے ہیں لیکن تب ہی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایمورٹن جو بھی ان کی گاڑی کے پیچھے ہی ہوتا ہے اب یہاں پر ایمورٹن جو فیوریوسا کو گولی مارنے ہی بالا ہوتا ہے کہ تب ہی ان پانچوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو ٹرک کے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ لڑکی پیگنٹ ہوتی ہے اور اس کے پیٹ میں ایمورٹن جو کا بچہ ہوتا ہے اور اب اسی لئے ایمورٹن جو اس پر فائرنگ نہیں کرتا کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا کیونکہ یہ بچہ اس کے لئے بہت زیادہ ضروری تھا لیکن پھر بھی وہ فیوریوسا کی گاڑی کو روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے وہ اپنی گاڑی سے ایک جنجیر فائر کرتے ہیں اور وہ جنجیر سیدھا آ کر ان کے گاڑی کے شٹیٹنگ میں ٹک جاتی ہے اور اب اس کے چلتے یہ لوگ اپنی گاڑی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے لیکن تب ہی وہ لڑکی جو کی پیگنٹ ہوتی ہے وہ گاڑی سے باہر نکلتی ہے اور اس جنجیر کو کاٹ دیتی ہے اب اس سے پہلے کہ یہ لوگ اس گاڑی کو کنٹرول کر پاتے یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک چٹان ہے اب یہ لوگ کسی طرح سے اپنی گاڑی کو موڑ لیتے ہیں لیکن ان کی گاڑی کا دروازہ اس سے ٹکرا جاتا ہے وہ لڑکی جس نے جنجیر کاٹی تھی وہ ابھی بھی اس ٹک سے باہر تھی اور جب وہ گاڑی کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہے تب اس کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ اس ٹوٹے ہوئے دروازے پر لٹک جاتی ہے وہ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے پیچھے سے ایمورٹن جو بھی آ رہا ہوتا ہے وہ اسے بچانے کے لیے اپنی گاڑی کو دوسری طرف موڑ دیتا ہے اور اب اس سے اس کی گاڑی پلٹ جاتی ہے اور وہ یہاں پر دیکھتا ہے کہ اس کی وہ غلام جس کے پیٹ میں اس کا بچہ ہوتا ہے وہ پوری طرح سے زخمی ہو چکی ہے اور وہ اپنی آخری سانسے لے رہی تھی اب یہ دیکھ کر ایمورٹن جو گسے سے چلہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک موقع ملا تھا میں تم لوگوں کو پگڑ کر ایمورٹن جو کے حوالے کر سکتا تھا اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنت میں جا سکتا تھا لیکن میں نے اپنے سبھی موقع خو دیئے اب گاڑی میں جو باقی کی چار لڑکیاں ہوتی ہیں انہی میں سے ایک لڑکی سے سمجھاتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ شاید تمہاری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہے وہ پیار سے اس کے موہ پر ہاتھ فیڑتی ہے اور اب نقص کو بھی اچھا لگتا ہے اب ان لوگوں کو چلتے چلتے پورا دن ہو چکا تھا اور اب رات ہو چکی تھی یہاں پر میکس اور فریوسا دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ایمورٹن جو کی گاڑیوں کا ایک بہت بڑا کافی لائن کا پیچھا کر رہا تھا اور اس لیے میکس زمین پر ڈائنمائٹ بچھا کر اپنی گاڑی لے کر وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور جب ایمورٹن جو کے آدمیوں کی گاڑیاں اس لیے میکس اور فریوسا کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی اور اس سے پہلے کی میکس اور فریوسا یہاں سے آگے نکل پاتے کہ ان کی گاڑی کا ٹائر ایک دلل کے اندر دھش جاتا ہے اور اب اس بجا سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے اب یہاں پر نقص بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھو سامنے ایک سوکھا ہوا پیڑ ہے ہمیں گاڑی کی کیول کو اس پیڑ پر باندھنا چاہیے اور اس سے ہم اپنی گاڑی کو دلدل سے نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد میکس ویسا ہی کرتا ہے اس کیول کو اس سوکھے ہوئے پیٹ سے باندھ دیتا ہے تب ہی وہ گاڑی جو ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے وہ ان کے قریب آ جاتی ہے وہ یہاں اگر لگتار ان پر گولیاں چلانے رکتی ہے لیکن اس سے پہلے کی وہ انہیں مار پاتے کہ ان لوگوں کی گاڑی دلدل سے نکل جاتی ہے اب اس کے بعد یہ لوگ اپنی گاڑی لے کر یہاں سے آگے نکل جاتے ہیں اب یہاں پر میکس ایک اوئل کا ڈبا لے کر اس گاڑی کی طرف بڑھنے لگتا ہے جو گئی ان کا پیچھا کر رہی تھی جو گئی ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے اور کچھ ٹائم کے بعد یہ فریوسہ دیکھتی ہے کہ ایک بلاسٹ ہوا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید میکس مارا گیا ہوگا لیکن میکس زندہ ہوتا ہے میکس نے اس گاڑی کو بلاسٹ کر دیا ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ ان سبھی لوگوں کے ہتھیار بھی لے آتا ہے اور ایک بار پھر سے یہ لوگ اپنا سفر تیہ کرنے لگتے ہیں پوری رات گاڑی چلانے کے بعد صبح جب یہ ریگستان سے اپنے آگے کا سفر تیہ کر رہے ہوتے ہیں تب یہاں پر فریوسہ کو ایک ٹاور دیکھتا ہے یہاں پر فریوسہ بتاتی ہے کہ بچپن میں ہمیں جس جگہ پر رہا کرتی تھی وہاں پر بھی ایک ایسا ہی ٹاور ہوا کرتا تھا اس کے بعد یہ لوگوں شٹاور تک پہنچ جاتے ہیں یہاں پہنچ کر فریوسہ اپنا نام بتاتی ہے وہ یہاں پر اپنے قبیلے کا نام بتاتی ہے اور ساتھ ہی اپنی ماں کا نام بھی بتاتی ہے اور اس کے بعد اس کے پاس بہت سارے بائیکرز پہنچ جاتے ہیں اور یہ سب کی سب عورتیں ہوتی ہیں یہاں پر فریوسہ اپنی ماں سے بھی ملتی ہے یہ سب ہی عورتیں فریوسہ کو پہشان لیتی ہیں یہاں پر فریوسہ بتاتی ہے کہ یہ جو میرے ساتھ چار لڑکیاں ہیں میں انہیں گرین پلیس لے جانا چاہتی ہوں لیکن تب ہی یہاں پر ایک بڑی عورت انہیں بتاتی ہے کہ جس جگہ وہ پیچھے چھوڑ کر تم آ رہے ہو وہی گرین پلیس تھا وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ پہلے رہنے لائق تھا لیکن اب وہ رہنے لائق نہیں بچا اب یہ بات سن کر فریوسا کو کافی دوخ ہوتا ہے اس کے بعد یہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ یہ لوگ سوکھے ہوئے سمندر کے اس پار جائیں گی تاکہ یہ اپنے لئے نیا گھر ڈھونڈ سکیں لیکن یہاں پر میکس ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا وہ کہتا ہے کہ میں اپنا راستہ خود ہی ڈھونڈ لوں گا یہاں پر جب سبھی لوگ چلے جاتے ہیں تب ہی میکس کو ایک چھوٹی لڑکی کا ویزن آتا ہے وہ یہاں پر میکس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے بچاؤ گے لیکن تم مجھے بچا نہیں پائے کیونکہ میکس اپنے پاسٹ میں اس لڑکی کی جان بچا نہیں پائے تھا اس کے بعد میکس اپنی بائک سے فیریوسا کے پاس پہنچ جاتا ہے یہاں پر میکس کہتا ہے کہ جس طرح تم جا رہی ہو وہاں پر نمک کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور ہمیں باپس ایمورٹن جوگے کلے پر ہی جانا چاہیے کیونکہ اس جگہ پر پانی اور ہریالی دونوں ہی ہیں اور اگر ایک بار ہم نے اس کی جگہ کو اپنے قبضے میں لے لیا تب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب یہاں پر میکس کی بات سے سبھی لوگ سہمت ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک بار پھر سے یہ سبھی لوگ اسی تیل کے ٹینکر میں بیٹھ کر مورٹن جوگے کلے کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں راستے میں ایمورٹن جو اور اس کے باقی کے آدمین کی گاڑی کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایمورٹن جو سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب کلے کی طرف ہی جا رہے ہیں اور کیونکہ کلے پر سینک نہیں ہے اس لیے یہ سبھی لوگ کلے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اب ایمورٹن جو بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہاں پر میکس اور فیریوسا مل کر ایمورٹن جوگے کئی سارے آدمیوں کو مار دیتے ہیں پر ایمورٹن جو ان چار لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو پکڑی دیتا ہے اب فیریوسا کسی طرح سے ایمورٹن جو کی گاڑی تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کے ماسک کو ہی کھینچ کر نکال دیتی ہے اور اس سے ایمورٹن جو مارا جاتا ہے لیکن ابھی بھی اس کے بہت سارے وار وائز ہوتے ہیں جو کی ان سب کو مارنا چاہتے تھے اب کیونکہ نقص جسٹرک کو چلا رہا ہوتا ہے وہ خود ہی ایک تیل کا ٹینکر ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی کو باقی لوگوں کی گاڑی اسے ٹکرا دیتا ہے اور اس سے ایک بہت بڑا پلاسٹ ہوتا ہے جس سے کہ یہ سب کے سب لوگ مارے جاتے ہیں اب دوسری طرف فیریوسا کافی کمزور ہو جاتی ہے اور میکس سمجھ جاتا ہے کہ اسے بلٹ کی ضرورت ہے اور اب اسی لئے وہ اس کی بوڑی میں اپنا بلٹ ٹانسفر کرتا ہے اور اب اسی لئے میکس اسے اپنا بلٹ دینے لگتا ہے اور اب اس سے فیریوسا ٹھیک ہو جاتی ہے اب اس کے بعد یہ لوگ ایمورٹن جو کے کلے تک پہنچ جاتے ہیں وہاں پر بہت سارے سینک بھی ہوتے ہیں لیکن جب یہاں پر یہ لوگ ایمورٹن جو کی بوڑی دکھاتے ہیں تب وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ یہاں پر نعرہ لگانے لگتے ہیں کہ ان سب کو بھی اوپر آنے دو اب کیونکہ ایمورٹن جو مارا گیا تھا اس لئے یہاں پر اب پانی کھول دیا جاتا ہے اور پانی ریکھ کر سبھی لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں اور اب جو باقی کے بھور بوئیس بچے ہوتے ہیں وہ ایمورٹن جو اور فریوزا کا سواگت کرتے ہیں جس کا مطلب تھا کہ اب اس کے لئے پر ان سبی کا برابر حق ہے یہاں پر زمین سے پانی نکال لے کے لئے بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں اور اس جگہ پر کافی ہریالی بھی ہوتی ہے اور اب اسی لئے یہاں پر کسی کو بھی پانی کی کمی نہیں ہوگی اب اس کے بعد جب یہ لوگ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تب فریوزا نیچے میکس کو دیکھتی ہے جو کی بھیڑ کے بیچ سے نکل کر جا رہا تھا کیونکہ میکس نے جس کام کی جمہداری فریوزا کے ساتھ لی تھی وہ کام اس نے اب پورا کر دیا تھا اور اب میکس نکل پڑا تھا اپنے ایک نئے سفر پر اور اب اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر انڈ ہو جاتی ہے دوستو ویڈیو کے انسی لئے کی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو آج کے لئے بس اتنا یہ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں